ہیلو گائز آج ہم بنانے جا رہے ہیں اس پنگ رول اس کے لئے ہمیں میدہ کا ایک بیٹر تیار کرنا ہے جو اس پرکار اس کی کنسٹینسی رکھنی ہے اس میں جرا سا ہینو بھی ڈالا ہے تھوڑا سا فلپی ہونے کے لئے اس میں ہم نے اسے نونسکی کی طویر پر ڈالا ہے اس کے بعد جو بھی ایکسٹرا میدہ کا بیٹر تھا وہ باہر نکال دیا ہے تھوڑے دیکھ بات اس کا ایسے میدہ کی کنسٹینسی ہو جاتی ہے اس کے بعد نکالنے کے بعد ہم اس پر سوکا میدہ نہ رائیں گے تاکہ یہ زیادہ چپکے نا نائس بلکل بھی ہار نہیں ہے یہ بہت ہی ایزیلی بن جاتی ہے سیٹیں ویسے مارکٹ میں بھی اویلیبل ہوتی ہیں بات گھر پر بنانا چاہتے ہیں اس پرکار سے بن جاتے ہیں اس کے بعد ہم اسٹفنگ بناتے ہیں اسٹفنگ آپ کوئی بھی اپنی فیوریٹ ویجیٹیبل لے سکتے ہیں اسٹفنگ بنانے کے بعد ہم اس میں اپنا فیوریٹ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لائک چیز میونیز کچھ بھی جو بھی آپ کی پسندیدہ چیزیں ہوں اسٹفنگ میں ہم کچھ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو اسٹفنگ کریں گے اس کو اچھے سے ریپ کریں گے اس کو اچھے سے ریپ کرنے کے ساتھ دھیرے دھیرے فولڈ کریں گے اور اس کو گلے میدہ سے ہی ہم چپکانے کی کوشش کریں گے اور اچھے سے چپکنے کے بعد اس کو ہم دھیرے دھیرے اٹھاتے ہیں اور پھر ہم اس کو اپنا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد ہماری سپرنگ رول تیار ہو جاتی ہے اور گائز واقعی میں میں نے فرس ٹائم بنایا تھا اور اتنی امیزنگ بنی تھی کہ کیا ہی بتاؤں بہت ہی اپنا گھر پہ بناتے تو بہت ہی ہیلدی ہوتا ہے اور بچے بھی بہت ہی اچھے سے ان کو کھا پاتے ہیں اور ان کو بہت پسند آتی ہے یہ چیزیں تینک یو گائز فور واشنگ دس ویڈیو